ادھر سی اے اے یعنی ناغرکتہ سنشودن قانون لاغو ہوتے ہی اصم میں کانگریس سمیت کئی سنگٹھنوں نے اس کا ویروت شروع کر دیا ایک دن پہلے دیش میں یہ قانون لاغو کر دیا گیا تھا اس کے ویروت میں اصم میں کانگریس کی اگوائی میں سولہ پارٹیوں کے سنگٹھن نے بند بلایا اس کے علاوہ اصم میں چھاتروں اور یواؤں کے سنگٹھن آسو سے جڑے لوگ بھی سڑکوں پر اترائے اور سی اے اے یعنی ناغرکتہ سنشودن قانون کا ویروت کیا اسم میں چھاتروں اور یواؤں کے سنگٹھن آسو نے اس کے ویروت میں مارچ نکالا اور نارے بازی کی اسم کے گوہاٹی میں عام آدمی پارٹی کے کارکرتہ بھی سی اے اے کے ویروت میں اترے تو وہیں اسم میں کانگریس کی اگوائی میں سولہ پارٹیوں کے سنگٹھن نے بند بلا لیا یہ بند پورے راججے میں بلایا گیا کوہاٹی میں تھوڑا آسر بھی دکھا اور ٹرائپک کم نظر آیا 2019 میں سنسد میں پاس ہو چکے اس اے اے یعنی ناغرکتہ سنشودن قانون کو ایک دن پہلے دیش میں لاغو کیا گیا تھا اس کے بعد ہندو، سکھ، بود، جین، پارسی اور عیسائی سمودائے کے شرنارتیوں کو بھارت کی ناغرکتہ مل سکے گی شرط یہ ہوگی کہ یہ لوگ پاکستان، افغانستان یا بانگلہ دیش سے 31 دسمبر 2014 سے پہلے بھارت آئے ہو دیش کے کئی حصوں میں اس قانون کے لاغو ہونے کے بعد جشن منایا گیا لوگوں نے رات میں خوب آتش بازی کی، ایک دوسرے کا مو میٹھا کر آیا لیکن اسم میں کانگریس اور آسو سمیت کئی سنگٹھنوں نے اس کا ویروت کیا کیونکہ اسم میں چھاتروں اور یوانوں کے سنگٹھن آسو نے 1978 میں اسم میں گھسپیٹیوں کے مددے پر بڑا آندولن کیا تھا اور پریب چھ سال تک چلے لنبے آندولن کے بعد آسو اور کیند سرکار کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا تھا اور اس سمجھوتے کو اسم سمجھوتا کہا گیا تھا یعنی CAA کے ویروت کے پیچھے کی ساری کہانی اسم سمجھوتے کے اردگرد گھونتی ہے کیونکہ اسم میں ویروت کرنے کے لیے سڑکوں پر اترے آسو کارکرتاؤں کو لگتا ہے کیونکہ اسم میں بانگلہ دیش سے آئے ہندووں کی آبادی بڑھ جائے گی اور آسو کارکرتاؤں کے مطابق اسم کے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ وہاں کسی ایسے باہری آدمی کو ناغرکتہ ملے جو اسم کی سنسکتی کو نہ سمجھتا ہو اور CAA لاغو ہونے کے بعد بانگلہ دیش سے قریب 263 کلومیٹر سیما ساجہ کرنے والے اسم میں بنگال کے ہندووں کی آبادی بڑھ سکتی ہے کیونکہ بانگلہ دیش سے آ کر اسم میں شرن لینے والے پانچ لاکھ بنگالی ہندووں کو بھارت کی ناغرکتہ مل سکتی ہے اور اس مدے پر چھ سال تک پردرشن کرنے والا آسو یہ نہیں چاہتا کیونکہ زبردست ہنسا کے بعد اس پردرشن کو روکنے کے لیے اسم سمجھوتا ہوا تھا اور اس سمجھوتے کے مطابق 25 مارچ 1971 کے بعد اسم میں آئے سبھی بانگلہ دیشی ناغرکوں کو وہاں سے جانا ہوگا پھر چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان لیکن ناغرکتہ سنشودن قانون ہندو سکھ بود جین پارسی اور عیسائی سمدائے کے شرناتیوں کو بھارت کی ناغرکتہ دلا دے گا اور سی اے کا ویروت کرنے والے اسم کے سنگٹھنوں کے مطابق ایسا ہونے پر اسم میں آبادی کا سنتولن بگڑ جائے گا اور اسم کے مول نوازیوں کے لیے خطرہ بڑھ سکتا ہے کیونکہ اسم سمجھوتے میں اسمیاں بھاشا بولنے والوں کے عدکار سرکشت رکھنے کے لیے کئی قانونی اپائے کیے گئے تھے ووٹر لسٹ تک میں سنشودن کیا گیا تھا یعنی اسم میں اسمیاں بنام بہاری کا مددہ سالوں سے چل رہا ہے اور سی اے اے لاغو ہوتے ہی اس نے طول پکڑ دیا کیونکہ سیون سسٹرز کے نام سے جانے جانے والے بھارت کے پوروطر کے ساتھ راجیوں میں دو سو سے زیادہ سمدائیوں کے لوگ رہتے ہیں اور ان سمدائیوں کو پوروطر کے ساتھوں راجیوں اور آسو نے انہی مول نوازیوں کے عدکاروں کا حوالہ دے کر سی اے اے کے خلاف پردرشن کیا ایک دن پہلے اس سنگٹھن کے لوگوں نے بارہ گھنٹے کی بھوک اٹھال بھی کی تھی لیکن سی اے اے کے خلاف وہ اس ویروت پردرشن نے بنگال اور اسم کے الگ ہونے کی کہانی یاد دلا دی کیونکہ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے 1905 میں یہ بٹوارہ دھرم کے آدھار پر کیا تھا اور اسی لیے 1905 میں ہوئے بنگال ویبھاجن کو انگریزوں کی سازش کا جاتا کیونکہ تبکہ وائس روائل لارڈ کرزن نے بنگال کے مسلم بہل پوروی حصے کو اصم بنا دیا اور ہندو بہل پشچمی حصے کو بیہار اور اوڈیشا کے ساتھ ملا کر پشچم بنگال نام دے دیا اس میں آزادی سے پہلے کا بانگلہ دیش بھی شامل تھا یعنی انگریزوں نے بنگال کو دھرم کے نام پر بانٹا تھا لیکن وائس روائل لارڈ کرزن کی دلیل تھی کہ وہ ایسا ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ 1905 سے پہلے بنگال کی کل آبادی قریب 8 کروڑ تھی اور بیہار اوڈیشا اور مانگلہ دیش اس کا حصہ تھا لیکن ویبھاجن کے بعد اصم بنا تھا اور انگریزوں کے یہ فیصلہ کرتے ہی بنگال میں اس کا ویروت پردرشن شروع ہو گیا تھا یعنی اسم میں سی اے اے کے ویروت کے نام پر جو آگ بھڑکی وہ سو سال سے زیادہ پرانی ہے یا یوں کہیں کہ انگریزوں کی لگائی ہوئی ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ بنگال اور اسم کو الگ ہی دھرم کے آدھار پر کیا گیا تھا کیونکہ